بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوقی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سودھ ہے آرمی چیف نے مزید کہا کہ جنہ ہاؤس کی بحرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس موقع پر آرمی چیف کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوقی خلاف ورزی کے پیچھے چھپنے کی تمام تر کوششیں بے سودھ ہیں کسرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے اہم بات جو آرمی چیف نے کہی وہ یہ ہے کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی آج کا ہمارا بیسک قویسٹن بھی یہی ہے کہ کیا نو مائی کے جو سانیہ ہے اس کے ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کے خلاف وقت آ گیا ہے جو ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس حوالے سے ہمارے پینلیسٹ کا کیا کہنا ہے مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جوائن کریں احمد اجاز صاحب سینئر اینلیسٹ ہیں خوش آمدید کہنا چاہوں گی سر نوید ملک صاحب لا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی ویلکم کروں گی بطول راچپوت صاحبہ سینئر اینلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گی اجاز صاحب آپ سے آغاز کروں گی کیا کہیں گے کیا واقعی وقت آ گیا ہے کہ نو مائی کے سان ہے کہ ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے دیکھیں میرے خیال میں ہر وہ وقت بہتر وقت ہوتا ہے جب آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں یا جو قانون کو ہاتھ لینے والوں کا محاصبہ کیا جائے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے چونکہ ہمیں ایک ریاست ہے پاکستان ہے ایک ملک ہے ایک ریاست ہے ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں اس طرح کے لیے صورتحال رونما ہوئی ہے نو مائی کے جو کا واقعہ ہوا اور جو جلاؤ گراؤ کیا گیا اس میں جو لوگ اس میں اس کے ملوث ہیں اور جو اس کے منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے اس ایک ایسے موقع کے اوپر ایک ایسی آگ لگانے کی کوشش کیے جو اگر پھیل جاتی خدا نا خاصا تو پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں بھی لے سکتی تھی تو ایسے میرا خیال ہے میں تو اس میں بلکلی درست سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال کو کہ ایسے لوگوں کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں لائے جائے لیکن صاحب ذرہ کے اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی نہ کی جائے کہ جسے کوئی ایسے لوگ جو ہے وہ اس میں آ جائیں کہ جو قصوروار لوگوں کے اوپر اور جو اس وقت تک جو جن لوگوں کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ان کا ایک اوڑا ایک نیٹورک سامنے آ رہا ہے جو فینسنگ کے ذریعے ان کے سارے نام اور ان کے فون نمبرز اور باقی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو ریاست کو بلخصوص ریاست کو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے ریٹ قیم ہوتی ہے ریٹ قیم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے سیاسی کلچر کے مستاقم ہونے کے لیے بھی ریاست کے مستاقم ہونے کے لیے بھی جو ریاست کی جو ریٹ ہے یہ اس کو قیم رہنا چاہیے اور اس کو جو چیلنج کرے وہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے یقیناً سزا ملنی چاہیے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے نوید ملک صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ان ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی میں جاؤں گی تھوڑا سا ہمارے ویرز کو آپ اس حوالے سے آگاہ کریں دیکھیں جو سیویلینز کے خلاف مقدمات درش کیے جاتے ہیں فوجداری وہ پاکستان اینل کورٹ جس کو تازیراتیں پاکستان کہتے ہیں ان کے تحت درش کیے جاتے ہیں اور جو ان کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ سی آر پی سی ہے ذابطہ فوجداری ہے لیکن جو آرمی سیکرٹ آرمی سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بیسیکلی تو وہ ہے آرمی کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جو آرمی سے ریٹائرڈ افراد ہیں وہ اگر کسی جرائے میں ملوث ہو تو ان کے خلاف جو آرمی ایکٹ اپلائے ہوتا ہے لیکن اس میں سیویلینز کو بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس کی سیکشن ٹو ہے آرمی ایکٹ کی سیکشن ٹو سب سیکشن ڈی ہے ڈبل ڈی ہے جس کے تحت اگر کوئی سیویلین بھی اس طرح کے واقعات میں جس طرح کی جو امارات ہیں ان کو یا مشینری ہے یا ایسی چیزوں کے جلاؤ گھراؤ میں یا اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں تو سیویلینز کو بھی اس ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئی کے واقعات کو تو کوئی بھی محبے وطن پاکستانی سپورٹ نہیں کر سکتا اس طرح سے آرمی ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس پہ حملہ کیا گیا اس سے ہماری پاکستان کی ریٹ چلے ملک کے اندر تو ہوئی ہو لیکن جو انٹرنیشنل ہی ہماری بدنامی ہوئی اور خاص طور پر جو بھارت کو وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملا یا اس طریقے سے ہماری فوج کے خلاف جو ساری زندگی وہ نہیں کر سکا کوئی بات اس کو جو وہ موقع ملا اس ان واقعات کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی ان واقعات میں سزا دیتا ہے لازمی یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بے گناہ افراد جو ہیں وہ اس میں ملابس نہ ہو اور ان کا ٹرائل اگر آرمی کورس کی بجائے نارمل جو عدالتیں ہیں ان میں کیا جائے کیونکہ ہر ایکٹ کی دیکھیں اگر وہ دہشتگردی کے لیے ہے تو دہشتگردی کے لیے عدالتیں موجود ہیں اگر اور جرائے میں ملابس ہے تو ہمارے ہر طرح عدالتیں موجود ہیں ان میں ٹرائل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یقیناً ایسے ایسر آپ کا پوائنٹ بھی آگیا جو سوال ہم نے آپ سے جاننا چاہا تھا آپ نے اس پر روشنی ڈالی بطول آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف گھیرہ تنگ ہوگا جی بلکل گھیرہ تنگ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ جو مذاقرات کی دسکرشنز ہو رہی تھی کہ کیا مذاقرات کے چانسز ہیں نہیں وہ بلکلی ختم نظر آتے ہیں جو مذاقرات کی جائے کہ اگر مذاقرات ہوگے تو شہباشر سے ہی ہوگی لیکن پی ٹی کی یہ خواہش خرگز نہیں کہ وہ گومنٹ سے مذاقرات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی کو پس پیر ریکل بھی نہیں کیا جائے گا اور اس سے بہت دسپوائنٹنگ کہ ایک سیاسی جماعت کا یہ حشر ہوگیا پاکستان میں لیکن اس میں اس کا اپنا کتنا کردار ہے اور اس سب سے جو ایک کلٹ ہے جو ایک کلٹ کی سیاست ہم دیکھ رہے تھے پاکستان کے اندر اس سے بہت سارے پاکستان طریقے کے انصاف میں ایسے نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہوئے جو شاید اتنے ایکسٹریمیس نہیں ہوتے ہوئے جو ہم نے نائنٹھ میں کو واقعہ دیکھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک لیڈر کی ایسی پرووک کیے جانے والی گفتگو کی وجہ سے گفتگو کیوں کو تیارا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے باتیں کرنے کے سامنے آ رہی ہیں انٹرناشنل میڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اور آرمی چیت نے آج واضح کہہ دیا کہ ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سودھ ہے ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک سے واپس آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک پر ڈسکس رہیں گے ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شام دید بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کے جانے الیکشن کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے ہر کسی کو اسی بات کا انتظار ہے کہ کیا فیصلہ سامنے آئے گا ہم بھی اپنے پروگرامز میں ہر روز یہی سی پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے کیا آٹھ اکتوبر کو عام انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے مختلف سیاسی رہنماوں کے جو ہے وہ گفتگو بھی سامنے آ رہی ہے نونی کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آٹھ اکتوبر کوئی الیکشن ہوں گے جبکہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی الیکشن کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے مزید ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوئی بات ہوگی الیکشن کے حوالے سے کچھ کہا جائے گا لیکن خاموشی نظر آ رہی تھی آج سابق صدر آصف علی زرداری نے یہ خاموشی توڑی تو ایسی توڑی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دو ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے انتخابات تب ہی ہوں گے جب میں کرواؤں گا بنیادی سوال اپنے مہمانوں سے یہی ہوگا کیا الیکشن آئین کے مطابق ہوں گے یا پھر آصف علی زرداری جب چاہیں گے تب ہوں گے اجازت صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میرے ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے اور اکتوبر میں ہوں گے آصف علی زرداری صاحب کی جو خواہش ہے وہ تو ہو سکتی ہے مولانا فضل الرمن صاحب بھی اس طرح کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں اور پاکستان جو مسلم لی بنون ہے وہ اس کے نزدیک بھی دو باتیں سمجھنے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک تو پہلے اجازت صاحب ہونا چاہیے ان لوگوں کا اجازت صاحب سے مراد کن لوگوں کا ہونا چاہیے وہ آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے اجازت صاحب کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت صدر اسمبل جائے تو اس کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانتے ہیں لیکن جو اس وقت کا منظر نامہ بنا ہوا ہے جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے سب سے بڑا چالنج پاکستان طریقہ انصاف تھی ان تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے پیش نظر اب جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف منقسم ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف سیاسی دھڑوں میں اور سیاسی گروپس میں ممکنا طور پر سیاسی پارٹوں میں جانے کی طرف راغب ہو چکے ہیں اور ایک بڑی اطراد میں لوگ چلے گئے ہیں اور پھر جو ہماری ریاست کا جو سٹانس ہے وہ بھی بڑا سخت ہے کسی طرح کا وہ ریایت برتنے کے لیے تیار نہیں ہے تو الیکشن کا جو آئیڈیل وقت ہے وہ اکتوبر ہی ہے اور آئین کے مطابق ہی ہے یہ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے اور جیو اکیلی بھی یہی وقت ہے کیونکہ اگر انہوں نے یہ اس وقت الیکشن نہ کروا ہے تو ممکن ہے کچھ عرصہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو ایک بار پھر پاکستان تریکن صاحب کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا لیکن یہ میرے خیال میں اس کو سانس لینے نہیں دیں گے اور اسی وقت کا شاید یہ پارٹیاں انتظار بھی کر رہی تھے ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آگیا نوید ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے موہی طور پر تو دیکھا گیا ماضی میں آسف علی زرداری صاحب جو بھی بات کہتے ہیں اس میں بہت گہرائی اور لوجک ہوتی ہے کیا ان کے پاس کوئی فارمولا ہے الیکشن ڈیلے کرانے والا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب ایک زیرک سہستدان ہے اور ان کی کہیں باتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو ملک میں انتخابات ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور مقررہ مدت کے وقت ہونے چاہیے اگر اس طریقے کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا تو پھر اللہی حافظ ہے ملک کا لیکن جو بعض گاشر سنائی دے رہی ہے وہ یہی سنائی دے رہی ہے کہ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ مقررہ وقت پر انتخابات ہوں گے اور کچھ اس طریقے کا سیٹ اپ ٹیکنو کریٹ ٹائپ کا سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بنیاد پہ اس ملک کی پہلے معاشی صورتحال درست کی جائے اور جو اعتصاب ہے وہ کیا جائے اور اس کے بعد جب معاشی صورتحال درست ہو جائے اور تمام چیزیں ہو جائیں اور اس کے بعد یہ الیکشن کرائے جائیں جو اس وقت تک باز گاشر سنائی دے رہی ہے اور شاید اسی کی تناظر میں زرداری صاحب نے یہ الفاظ کہے ہو لیکن آئیڈیل چیز یہی ہے کہ مقررہ مدت میں ہو اور آئین کے مطابق ہوں ٹھیک ہو گیا سر آپ کا پوائنٹ بھی آگیا بطول آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے سیاسی رہنما بہت باتیں کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی آج شیخ رشید صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ پارٹیاں ورکروں سے چلتی ہیں لیڈران سے نہیں اس بیان کو بھی میں چاہوں گے کہ تھوڑا سا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں اور ساتھی آصف علی زرداری کا یہ کہنا کہ میں جب کراؤں گا الیکشن تب ہی ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے سوال سے دیکھیں شیخ رشید صاحب کا جو پارٹی کا نام ہے وہ بھی عوامی مسلم ہے اور جو ان کا بات کرنے کا طریقہ وہ بھی عوامی ہے جب کبھی لیڈرز یا سیاستان عوامی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پولٹیکل سینس بھی ہو وہ ایموشنلی ہے تو بڑا اچھا سان کرتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں پولٹیکل سینس بھی ہو تو بلکہ جو پارٹیز ہیں وہ لیڈرز کی وجہ سے چلتی ہے اور پاکستان تحقیق انساف کا کیا ہشار ہوا ہے ان کے لیڈر کی وجہ سے یہ اس بات کی یالا مثال کہ ان کے لیڈر کو مان رہے تھے تو وہ کبھی کیا ہشار ہوا اور اب چیہمین کے پاس ان کے چیہمین کے پاس کے آپشن ہے تو جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے وہ مجھے نہیں رتا سو کچھ فزن ہے اور میں اس کے لیڈرز میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن جو اسف علی زاداری کے بات پرے ہیں اسف علی زاداری نے بھی بلے ایڈنی جو سکس فلیڈر کیلئی پراری کے ساتھ ایڈرز کیلئی پرارا سالت ہے اور پر ایک دیر سال میں اگر ہم زیادہ باید میں نہیں بھی جاتے تو جیسرن پاسد میں جو ادم اتماد کا مشورہ تھا اور ادم اتماد کی کیسی طرح سے پیچھا ہے اور یہ سارا کیونکتز پاکستانس بیپس پارٹی کی طرح سے اسف علی زاداری صاحب نے اینجیک کیا تھا پیدیم کے اندر پڈی ایم کا جو پولٹیکل گمکس تھی وہ لانگ مارچ کر لے رزائن کر دے سمجھے تروا دے اس سے زیادہ سوچ نہیں پا رہے تھے یا کسی طرح نواز شریف کی ڈسکولیف کی فتح ہو جائے اس سے زیادہ اور ایکانومی کے حالے سے کوئی تیاری تھی نہیں نونلی کی لیکن ناسرلی زادائی صاحب میڈ شور کہ he could sense the bad relationships between establishment and Pakistan chairman PTI اور انہوں نے اس بات کو politically successfully exploit کیا اپنی فیور میں جو کہ سیاستدان کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ establishment اور عمران خان کے تعلقات برے ہو رہے ہیں تو ہم اس میں کس طرح سے play کر سکتے ہیں دوبارہ اقتدار میں کیسے آ سکتے ہیں انہوں کانفیڈنس کا آئیڈیا اور یہ ساری ایکزیکیوشن آسف علی زرداری صاحب نے کروا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنی کامیابی سے پھر ایکزیکیوٹ بھی ہوا حالا کہ عمران خان ادم اعتماد کی رات تک کچھ گھنٹوں پہلے تک کانفیڈنٹ تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر جب بنیدارہ میں وہ لکاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایکین ہوا کہ ایسا ہونے جا رہے ہیں تو یہ جو سارے آئیڈیا ہیں آئیڈیا ہیں پولیٹیکل آئیڈیا ہیں یہ پیڈیم میں آسف علی زرداری صاحب انفرنس کرے ہیں اور ان چانس کو بلکل کم نہیں کہا جا ستا کہ اگلے وزیراعظم بلا والبوٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے جس طرح کی کامیاب سیاست آسف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں اسٹادشمنٹ کو ناراض کے بغیے ہیں این سے این بجا دینے والے بیان کے بعد اور اب کی پاکستان بیپلز پارٹی کی سیاست میں بہت فرک ہے اور ای بلیگ کہ آسف علی زرداری ہے بہت انٹیلیجنٹی ان کے پاس سندھ ہے ان کے پاس سیٹے ہیں وہ اب بھی اپنی سندھ میں اپنی مرضی سے پلے کر رہے ہیں اور اس وقت بھی جب عدم اعتماد ہو رہی تھی تو سوچنے والوں نے کہا تھا کہ نون لیگ کو زیادہ منسٹریز نہیں رکھنے چاہیے اور اس وقت بھی آسف علی زرداری میں انٹیلیجنٹلی زیادہ منسٹریز نہیں رکھنے لیکن فورن منسٹری بلاوت صاحب کے لیے چوس کرنا ان کو گھروم کرنا ٹھیک ہو گیا بطول آپ کا پوائنٹ آگیا احمد اجاز صاحب میں آپ کے جانے پہ آنا چاہوں گی ایک تو شیخ رشید صاحب کے بیان پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشن ڈالیں دوسرا آسف علی زرداری نا لاہور میں کافی دنوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کیا لگ رہے آپ کو کیا جہانگیر ترین سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے یہ پنجاب میں اپنی پوزیشن بستحکم کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے وہ تو بہت اچھی ہے اور یہی اصل بات یہی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب خود اور وہ جس پارٹی کا حصہ رہے ہیں یا جس پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد رہا ہے جو حضرت 18 کے بات یعنی پاکستان طریقہ انصاب کے ساتھ تو یہ دونوں جو ان کی پارٹی اور پاکستان طریقہ انصاب اس بات پر امام نہیں رکھتی کہ برکری سب سے زیادہ آم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کا خیال یہ تھا کہ لیڈر اوپر ٹھیک ہوتا ہے اور لیڈر اگر ٹھیک ہو تو نیچے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان کا یہ مفروضہ جو تھا یہ غلص حابط ہوا ہے اور اگر پاکستان کے سیاسی کلچر کو دیکھا جائے پاکستان کی سیاسی انتخابی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی انتخابی تاریخ میں تمام سیاسی جماعتیں وہ اس بات پر امام رکھتی ہیں اور تمام امیدوار بھی اس بات پر امام رکھتے ہیں کہ لیڈر جو آم ہوتا ہے ورکر نیچے اتنا زیادہ آم نہیں ہوتا اس لیے جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو مختلف حلقوں کے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے ورکرز کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو بتایا بغیر سیاسی جماعتیں تبدیل کر رہتے ہیں اگر ورکر ان کے نزلیق آم ہوتا اور ان کے نزلیق ووٹرز آم ہوتا تو وہ زیادہ اپنی سیاسی جماعتیں یا وفاداریں زیادہ تبدیل نہ کرتے شیخ رشیر صاحب نے بات بہت اچھی کی ہے اور یہی اوریجنل جنرل بات بھی یہی ہے لیکن ایک ایسے شخص کے وہ مو سے نکلی ہے جو اس بات پر خود یقین نہیں کر جا اچھا جہاں تک ایسا فریدرداری صاحب کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان تاریخ انصاف جس طرح سے منخصیم ہوئی ہے اور لوگ جو منعرفین ہیں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے پاس دو بڑے پلیڈ فارم ہیں بالخصوص جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جہانگیر ترین خان صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور میں موجود ہیں اور پنجاب کے اندر ہی ساری کاشن کشن ہو رہی ہے لیکن پنجاب میں بھی صرف جنوبی پنجاب ہیں چونکہ جہانگیر ترین خان صاحب کا جو سارا زور ہے سیاسی جو زیادہ ان کا اثر مصوخ ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہیں اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کی ووڈ بینک ہے یا ان کی جو سیاسی وبستی ہیں بڑے خاندان اگر ان کے پاس بچے ہوئے ہیں تو وہ جنوبی پنجاب سے ہیں جیسے مخدوم احمد محمود صاحب ہیں جیسے یوسف رضا گلانی صاحب ہیں ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تو یہ اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے وہاں پر ایک ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہانگیر ترین کے پاس جو لوگ جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے جو لوگ جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اس کے دونوں کی کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو لیا جائے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور جہانگیر ترین جو گروپ ہے یہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہے بلکل ایسے یہ جو لوگ ادھر سے جا رہے ہیں ملک صاحب very quickly میں آپ سے جاننا چاہوں گی اب سے کچھ دیر قبل بھی آصیف علی زردائی صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے بڑے بزنسمن کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کیا وہ جو ہے ان کے پاس کوئی گر ہے کہ وہ ان تمام بزنسمن کو اکٹھا کر سکتے ہیں پنجاب میں لیکن مجھے نوید ملک صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر سب سے سمارٹلی کوئی اپنے کارڈ پلے کر رہے تو وہ زرداری صاحب ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ میں بھی اپنا اپنا رکھا ہوا ہے گورنمنٹ میں بھی ہے عالی عوضوں پہ بھی ہیں اور کریڈٹ لینے میں بھی پیش پیش ہے اور الزمات جب آتے ہیں تو وہ پھر ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ we are not a government we are a part of government اس وقت جو ہے وہ ان کے ذہن میں آپ کو سمجھو پر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے زرداری صاحب سمارٹلی پلے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ووڈ بینک بڑھا سکیں ویئرز کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے کہ ہم ملک میں عام انتخابات آئین کے بجائے عاصف علی زرداری کی مرضی سے ہوں گے 19% کو لگتا ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہوگا جبکہ 81% اس کی نفی کر رہے ہیں ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے ہمیں آگاہ کیا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ نکھے بات